اور اب خبر وستار سے پنچ زلے کے شاہپور سیکٹر میں نیانترل ریکھا پر گھسپیٹ کی ایک بڑی کوشش کو سرکشہ بلوں نے ناکام کر دیا ہے جانکاری کے مطابق آپریشن کے دوران سرکشہ بلوں نے ایک گھسپیٹیوں کو مار کرایا وہیں دو گھسپیٹیوں کو زندہ پکڑا گیا ہے سرکشہ بلوں سے ملی جانکاری کے انصار گھسپیٹیوں کے قبضے سے چودہ کلوگرام نشیلہ پدار بھی برامت کیا گیا ہے دونوں گھسپیٹیے پاکستانی قبضے والے کشمیر کے بتائے جا رہے ہیں تو پنچ زلے کے شاہپور سیکٹر میں نیانترل ریکھا پر گھسپیٹ کی ایک بڑی کوشش کو سرکشہ بلوں نے ناکام کر دیا ہے جانکاری کے مطابق آپریشن کے دوران سرکشہ بلوں نے ایک گھسپیٹیوں کو مار گرایا وہیں دو گھسپیٹیوں کو زندہ بھی پکڑا گیا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ تصویریں جو اس میں بہت ساری باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں تو جانکاری کے مطابق آپریشن کے دوران سرکشہ بلوں نے ایک گھسپیٹیوں کو مار گرایا ہے وہیں دو گھسپیٹیوں کو زندہ پکڑا گیا ہے سرکشہ بلوں سے ملی جانکاری کے انسار گھسپیٹیوں کے قبضے سے چودہ کلوگرام نشریلا پدارت بھی برامت کیا گیا ہے دونوں گھسپیٹیے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے بتائے جا رہے ہیں پونٹ جلے کے بھارت پاکستان نیانتر نکھا پرستیت شاہپور سیکٹر میں رات دو بجے سے کئیاں مندار میں جو سینہ کا ابھیان چل رہا تھا جس میں گھسپیٹ کے کوشی کرتے ہو تین گھسپیٹیوں کو دکھا گیا تھا اور اس کے بعد سینہ کی طرف سے گولی باری کی گئی تھی جس میں ایک گھسپیٹیاں مارا گیا اور دو گھسپیٹیوں کو سینہ نے جندہ پکڑ لیا ہے ایک بہت بڑی کامیابی ہے آپ کو بتا دیں گے میرے پیچھے کا جو علاقہ ہے اس علاقے کے جو ہے پیچھے ہی جو پاکستان کے قبضے والے علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہاڑی ہے اوپر والی وہ پاکستان کے قبضے والے علاقہ ہے اور اسی طرف سے جو ہے تین گھسپیٹیے گھسپیٹ کرتے ہوئے دیکھے گئے تھے جس کے بعد سینہ جوکس تھی اور سینہ نے جو ہے ان کو للکارا اور ان پر گولی باری کی اور گولی باری میں جو ہے ایک گھسپیٹیاں مارا گیا اور دو گھسپیٹی کو جندہ پکڑا گیا ہے اور ابھی جو ہے ابھیان سماپت ہو چکا ہے سینہ جو ہے جندہ جو دو پکڑے گئے گھسپیٹیاں ان کو بھی لے کر اور جو مارا گیا ہے اس کا شہو کا لے کر یہاں پنچ کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور اس ابھیان میں جو ہے سینہ کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے چودہ کلوں کے قریب جو ہے ہیروین بھی پرابط کی گئی ہے اور جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑی نشت تسکری کی کوشش تھی جس کو باریتیاں سے نے ناکام بنایا ہے اور گھسپیٹیوں کو مار گیا ہے اور دو گھسپیٹی کو جندہ پکڑا ہے منیش شرما نیوزرین نیٹورک شاہ پور پنچ کانگریس ومن ایلیسا سلوٹکن نے پاکستان میں ہو رہے بھارہ ودکاروں کے انلنگن کے خلاف بات کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے لوگتانترک مولیوں کو آگے بڑھانے کے لیے سو کانگریسیوں کا سبرتن پرابت کرنے کے دشاہ میں کام کر رہی ہوں تاکہ سچیو ٹونے بلینکن مانو ادھکار کو لے کر پاکستان کی بگرتی سٹی کے بارے میں قدم اٹھا سکیں کنگر Karen I'm Congresswoman Alyssa Schlotkin as Assad said I used to be the representative of this mosque for four years And it was very difficult when they redistricted me and I realized that I lost IAGD اس ملطف من جميع سابعت کہ اس ملطف من اجازم ملطف من غلق احساسم اسم آسات نے ملطف اجازت جوانا اسیم بمشابت میں دکمل ان بچانا ان اجازم سابعت جواناً چاہراری بود لشتاق حلوے اکرابی کو جعلی ہے کیا ، 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 کیا بسی اللہ علیہ وسلم کرنگیت preached بھی جعلیت ہے کیا ، کیا ، کیا بیگرمانی ساکتا ہے کیا ، کیا ، بکل پاک قرص، کیا ، ہمارے دماثیر مگذارے slavesد کیا ، کیا ، کیا وتقالی ازارتی ہیں ساتھ اوڈ اصدرنت میں نے پاکستانا ہے ا dapat تعالج دروحا brasifs باستیالی اکلوم مجھے ح traces departed لنچاری حالی امرار Send cause دماغишь مجھے van کی طرف ہزو دماغس کی Will Jonathan نیماری جمال ائ VS meetings پر دماغس restore تیمام مجھے بالا تمامobia ذا آپ سارog کے شرا جوesi اور اذا مانتی ہیں کہ کنم متنی کی بہتارا ہے کا stroی کی ضرورت بھی کم تایمیں ہراہ شروع کیا بہتار ہے کنم مقا حلقا حالا رہ سوائے جب تایم کہ دولار شروع پانچ شروع رہا رہا ہے کنم لگر نیگ دارہ صحیح زیادی کی طرف سے خلیصان رہا رہا ہے ہم جدوارہ شروع رہا دیکھتے ہیں اس طرح یا ہوں جب کنم طور پانچ جائے نے ہمارا ہے تو یہ تصویر ہے پاکستان کو لے کر ایک طرف جہاں پاکستان میں اس وقت آرتک سٹی بہت زیادہ دعویٰ دولے ہوئے دوسری طرف اب اس طرح کی باتیں میں سامنے آ رہی ہے جہاں کانگرس ومن ایلیسا سلوت کے نئے پاکستان میں ہو رہے مانو ادکاروں کے انلنگن کے خلاف بات کی ہے تو اگر پاکستان ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ کئی طرح کے معاملوں میں علچتا نظر آ رہا ہے ایک طرف جہاں اس کے کئی شہروں میں کھانے پینے کی جو اشیاء اس کی قلت ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ان سب کے بیچ اب ایک مانو ادکار کے انلنگن کا معاملہ اس بیچ بھی پاکستان جو ہے وہ علیہتا نظر آ رہا ہے تو جو کانگرس ومن ہے ان کا کہنا ہے ایلیسا سلوتین کا کہ وہ پاکستان میں ہو رہے مانو ادکاروں کے انلنگن کے خلاف بات وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے لوگتانترک مولیوں کو آگے بڑھانے کے لیے سو کانگریسیوں کا سمرتن پرابٹ کرنے کے دشاہ میں وہ کام کر رہی ہے تاکہ سچیو ٹونی بلنکن مانو ادکار کو لے کر پاکستان کی بگرتی ستی کے بارے میں قدم اٹھا سکیں تو یہ سب کچھ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے ان دنوں ہر طرف سے گھرا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں اس کی جو اپنی سابقہ پالیسیز رہی ہیں اس کا وہ خود شکار ہوتا نظر آ رہا ہے تو پاکستان کی جو مشکلات ہیں پاکستان کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں وہ لگتار بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور ان بڑھتی پریشانیوں اور بڑھتی مشکلات کی بیچ اب ایک نئی بات سامنے آ گئی ہے جب پاکستان میں مانو ادھکار کو لے کر اور مانو ادھکار کی اولنگھن کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں اور یہ بھی بات آ رہی ہے جس طرح سے کانگریس ممن نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ چاہتی ہیں یا ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے لیے لوگتانترک مولیوں کو آگے بڑھانے کے لیے یعنی کہ لوگتانترک مولیوں کو کہیں نہ کہیں وہ سوال رشان کے گھیرے میں تو اسے آگے بڑھانے کے لیے سو کانگریسیوں کا سمرتن پراب کرنے کے دشاہ میں وہ کام کر رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے تاکہ سچو ٹونے بلینکن مانو ادھکار کو لے کر پاکستان کی بگلتی صدی کے بارے میں کوئی قدم اٹھا سکیں اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کو بہت طرح کی مشکلات سامنے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ ان تمام حالات کے لیے خود ہی ذمہ دار ہے یا اس کی سابقہ پولیسیاں جو ہے وہ ذمہ دار ہیں کیندریہ سڑک پریوہن اور راج مارگ منتری نتین گٹکری جلد ہی ایشیا کی سب سے لمبی دو طرفہ سرنگ زوزیلا سرنگ کے کام کی پرگتی کی سمکشہ کریں گے اس ٹینل پر کام زوروں پر چل رہا ہے لگ بھک چالیس پرتیشت کام پورا ہو چکا ہے اور پوری پریوجنا کے ورش دوہزار چھبیس میں پورا ہونے کے سنبھاونہ ہے ادھکاریوں کے مطابق اس ٹینل پر چار ہزار پانچ سو کرون روپے سے زیادہ خرچ ہوں گے اس پروجیکٹ سے سفر کا سمیں کم ہوگا عام طور پر دراست پہنچنے کے لیے تین گھنٹے لگتے ہیں جبکہ سرنگ کا کام پورا ہونے پر محس پندرہ بیس منٹ ہی لگیں گے تو اس کو لے کر لگاتار تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور کام ضرور شور سے جاری ہے اور خبر یہ ہے کہ اس میں جو کار پرگتی ہے اس کی سمکشہ کے لیے خود کیندر سڑک منتری کیندر سڑک پریوہن اور راج مارک منتر نتین گھٹ کری جلد ہی ایشیا کی سب سے لمبی دو طرفہ سرنگ زوجیلا سرنگ کے کام کی پرگتی کی سمکشہ کریں گے یہ سرنگ آپ کو بتا دے کہ یہ ایشیا کی سب سے لمبی دو طرفہ سرنگ ہوگی جو زوجیلا سرنگ کے نام کی ہے اور اس کے کام کی جو پرگتی ہے اس کو لے کر لگاتار وہ سمکشہ بھی ہوتی رہتی ہے لیکن پھر سے ایک بار کیندر یہ منتری جو ہے نتین گھٹ کری وہ اس کی سمکشہ کرنے پہنچیں گے اس ٹرنل پر کام زوروں پر چل رہا ہے لگ بک چالیس پرتیشت کام پورا ہو چکا ہے اور پوری پریوجنا کے ورش دوزہ چھپیس میں پورا ہونے کی سمکشہ ہونا ہے ادھکاریوں کے مطابق اس ٹرنل پر چار ہزار پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ کا خرچ ہوگا آپ سے جاننا چاہیں گے ٹرنل کے حوالے سے بتائیے جوجلہ بیسٹ پورٹل پر اس ٹائم ہے ہم یہاں پر کیا کچھ تیاریاں ہیں اس ٹرنل کے حوالے سے اور کتنی سٹریٹیجکلی بھی یہ ایمپورٹنٹ ہے اور باقی جو الادا کے لوگ ہیں ان کے لئے بھی کتنی ایمپورٹنٹ ہے یہ سب ہی ایمپورٹنٹ کوریسٹن آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ونٹر میں جوجلہ پاس تین یا چار مہینے کے لیے بند ہو جاتا ہے ہر سال بند ہو جاتا ہے لڈاک کی جو آبادی ہے عوام جو لڈاک کا ہے وہ قسمیر سے کٹ جاتا ہے اور ان کو کم سے کم چار یا پانچ مہینے کے لیے دوائیاں راسن فیول اور روجمرہ کی چیزیں کٹھا کرنی پڑتی ہیں جو بہت ہی کوسٹلی ریٹ پر ملتی ہیں جو جیلا ٹنل بننے کے بعد ان کو کوئی بھی چیزیں کٹھا کرنے کی جرورت نہیں ہے قسمیر سرینگر اور ریسٹ آف انڈیا وہ کسی بھی موسم میں اکسیس کر سکتے ہیں اور میڈیکل ایڈ دوسرا پھر ٹریول ٹائم جو ہے نا بہت کم ہو جائے گا ابھی تین گھنٹے کے قریب ٹریول ٹائم لگتا ہے جو جیلا ٹنل بننے کے بعد بیس منٹ ٹریول ٹائم رہے جائے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں تین گھنٹے ٹرک چلتے ہیں کہاں بیس منٹ چلیں گے بہت زیادہ فیول سیونگ ہوگا اور فیول سیونگ ہونے سے انوائرمنٹ واتاورن پہ بھی ایک بہت اچھا ایمپیکٹ آئے گا ٹوریسٹ جو ہے پورے ہندوستان سے اور پوری دنیا سے لڈاک اور کسمیر کے بیچ میں پورا سال سردیوں میں زیادہ تر لوگ آئیں گے کیونکہ سب ہی لوگ برف دیکھنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں تو جو جیلیٹرل بننے سے یہ سپیسل ایڈوانٹیج ہوں گے پھر سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا ابھی جو ہماری آرمڈ فورسیز ہیں ابھی ان کی تیناتی باورڈر پہ ہے اور ان کو فیڈ کرنے کے لیے جو بھی سامان دینا پڑتا ہے وہ چنڈیگڑ سے ایئر فورس بائی ایئر لے کے آنا پڑتا ہے جس کی بہت زیادہ کوشٹ پڑتی ہے انڈیا نیئر فورس صرف سپلائی کے لیے کم سے کم پانسو کروڑ روپے ایک سال میں خرچ کرتی ہے ونٹر کے ٹائم پہ تو پانسو کروڑ کی وہ ڈاریکٹ سیونگ ہوگی گورنمنٹ آف انڈیا کو تو اس کے بننے سے بہت زیادہ فرق پڑے گا یہ ٹینل نہ صرف لڈاک کے لوگوں کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے بلکہ جو ہمارے عام فورسز ہیں چاہے ہم آرمی کی بات کریں ان کے لیے بھی کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کافی ساری جو یہاں سے ڈپلائیمنٹ ہے وہ لڈاک کی اور جاتی ہے اور ونٹرز میں انہیں کافی پرابلم ہوتی ہے چاہے وہاں نفری پہنچانا ہو یا پھر ان کے لیے جو راشن وغیرہ ہے وہ پہنچانا ہو جس میں تقریبا تقریبا ہر سال پانچ سو کروڑ کے قریب جو ہے خرچہ آتا تھا وہ بھی جو ہے اس ٹینل کے مکمل ہونے سے وہ بھی بچ جائے گا دوسری اور اگر ہم یہاں کے لڈاک کے لوگوں کی بات کریں تو لڈاک کے لوگوں کی درینہ مانگ تھی کہ ایسی ایک ٹینل بنے کیونکہ لڈاک لہ لڈاک جو دراس ہے یا زوجلہ یہ جو سارا ایریا ہے یہ تقریبا سال کے تقریبا ساڑھے چار مہینے یہ کٹ آف رہتا ہے جب برفباری یہاں پہ ہوتی ہے تو جو زوجلہ پاس ہے جو روڈ ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور بعد میں اسے بیکن تقریبا اپریل کے مہینے میں کھول دیتی ہے لیکن اس ٹینل کے بننے کے بعد ہی جو یہ آل ویڈر یہ روڈ بنے گا آل ویڈر جو لڈاک یہاں لے ہو یا پھر زوجلہ ہو وہاں پہ لوگ ونٹرز میں بھی جا سکتے ہیں اور سمرس میں تو جاتے ہی ہیں تو ٹورزم حوالے سے بھی یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور جو رہ لڈاک کے لوگ ہیں ان کے اس کے حوالے سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے یہ کل مرکزی وزیر جو ہیں ہائیویز اور ٹرانسپورٹ کے نتنگٹ کری وہ یہاں پہ آئیں گے اور اس ٹینل کے کام کا وہ جائزہ لیں گے یہاں سے پھر وہ زد مہر ٹینل جائیں گے اور وہاں پہ اس ٹینل کا انوگریشن کریں گے جہاں کی رزیز کے ساتھ پرویز بارٹ نیٹورک ایٹین جو جیلا اور اس پر تکوار اہم خبر اس پیک اپ میں پی ڈی پی کا بیبادت لیک چیہاں پی ڈی پی کی طرف سے بیبادت لیک لکھا گیا ہے ایک نئے کشمیر کے نارے کو لے کر اس پر تنس کسا گیا ہے مہوبا مفتی نے خوید کر کیدر پر نشانہ ساتھا ہے اور نئے کشمیر میں کیدر کی پرشنسہ کرنا ضروری یہ انہوں نے تنزیہ لکھا ہے اور ساتھی یہ بھی لکھا ہے کہ جو نیا کشمیر یا پھر جو کشمیر کو لے کر جو گورنمنٹ کی جو نئی پالیسی ہے یہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک مجبوری ہے کہ جو پریشری ہے جو پریس ہے جو سیول سوسائیٹی ہے وہ اس کی تعریف کریں اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے انہوں نے اس طرح سے سلیک میں لکھا گیا ہے سلیک میں لکھا ہے کہ لیکن جو کشمیری عوام ہیں وہ جانتے ہیں کہ دراصل حقیقت کیا ہے انہوں نے لکھا ہے نیا کشمیر اور بی جی پیز کشمی پالیسی are like the emperor's new clothes the praise judiciary and civil society have no option but to praise them while کشمیری can see all too well کہ اس میں کیا حقیقت ہے اس کے سچائے کیا ہے کویندر گپتہ ہمارے ساتھ جو چکے ہیں زیادہ جنکاری کے ساتھ بی جی پی کے سینے لیڈر ہیں اور فارمہ ڈیپٹے سی ایم بھی ہے کویندر جی آپ کا سواگہ تینیز اچھین جمہ کشمی لداخ نواشل میں یہ جو پی ڈی پی کے طرف سے جو لیکھ نیا لکھا گیا اس پی کپ اور اس کو لے کر جو بیوہ کا جو ٹویٹ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں مہدوبا مکتی کبھی جو ایند دیا دیا ہے مہدوبا مکتی میں جو ایند کلندہ رکھی ہے وہ دیش کا ویروب کرنے کی ایند شاید اس ایند سے انہوں کو دکایت نہیں دیتا ہے کہ کشمیر میں آج پتھر پاتی نہیں ہے کشمیر میں روز مرد بند ہے وہ نہیں ہو رہے آج جہاں پر خوریت کا کلندب جو یہ پرداشت کیا کرتی تھی اس کو پرداشت نہیں کیا جاتا اسی طرح سے جو کشمیر کی تباہی کا آروم تھا وہ نہیں ہے تو ان کی رائیتک دکانداری اس پر چلتی تھی آج وہ چل نہیں رہی ہے پرٹیشن کھن کر کے ان کے بچ پہ آئی ہے تو وہی اس پرکار پر لیکھ لینے پر مجبور کرتی تو آج ان کے جو ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں سرکار میں وہ چھوڑ کر کے تو جا جو گئے ہیں تو کبھی گپکار کا بساکھی لے کر اس کے خواہ چلنا چاہتی ہے اپنے آپ پر مشواد دیں گے یہ جو بھی لکھا جاتا ہے فرسٹیٹن میں آج پورا بھارت کا کمترزم اس سے میں پورے بھارت کا کرتا ہوں یہ کہ جبردختی کسی کو بلائے نہیں جاتا پہلی بار پہتر سالوں میں سب سے جیادہ چونے پر آیا ہے جس پر دولمنٹ کا ایک نیا دو چلا ہے جس پر کار سے پورس کو پڑھاویا دیا جاتا ہے اور خود دو جوار اس میں سمجھت ہو رہے ہیں پہ پیسے لاکر کے پتھر بھارتی کروانا یہی کے منتریوں کا کارکون ہے اس کا کام تھا تو اس سبی سے اتازہ لگانا آج تک بھی مہارت کے آج تک میں کوئی بات کی ہوں جی آج تو بھائی ایک بات بھی کہنا کہاتا ہوں کہ آج اس طرح کا جو کشمیر ہے جی وہ بھی ادھر پا پاس ہوتا ہے کہ اگر آنکہ چارزہ ماتر کا منتر بنائیے وہ منجود ہے بھائی تو یہاں سے کھا کر کے دوسرے دیشوں کے گھل کھاتے ہیں اس کو سرکار نہیں جا جاؤسا جی لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ایک دو بار نہیں بلکہ کئی موقعوں پر انہوں نے جو نیتیا ہے کشمیر کو لے کر کے سرکار کی ظاہر اس میں سرکار شامل ہیں تو ایک دو نہیں کئی بار انہوں نے اس طرح سے لگاتار ان نیتیوں کو لے کر سوال اٹھا ہے تو کیا یہ آپ جیسا کہتے ہیں کہ ان کی جو پالٹکس ہے اور اس پالٹکس میں جو ناکامی ہے اس کے خلاف ایک طرح سے یہ بیچینی ہے تو کیا اس پالٹکس کو آپ کو لگ رہے کہ جو وہاں جمع کشمیر کی آوام میں وہ بھی اس حد تک سمجھ پا رہی ہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں دیکھ جنتا کا اور ان کی سوچ کا الگ لگ ہے آج کو چاہے گا کہ میرا کوئی بیٹا جا کر کے میرٹے مر جائے کوئی چاہے گا کہ یہاں پر بند رہے آج پولیس پر نہیں بول رہا ہے صرف اچھی کے علاوہ یا ان کے کوش چلتے تو مش لگو ہے ان کے بولتا ہوں آج کمیر کا نوز روان کچھ ہے آج وہاں پر پہلی بار ہوا ہے کہ دیکھئے گھر میں خرشال ہوتی ہے پردیس میں خرشال نہیں ہوتی ہے آج وہ چیز وہاں پر اثر کچھ کی جئی ہے جی کو پانا ہو جی بہت شکریہ اس بات چیت کے لیے تو بہوا مفتی کا ایک ٹویٹ ہے جو پی ڈی پی کے طرف سے ایک لیک لکھا ہے اس پر نئے کشمیر کے نارے کو لے کر تنز کسا گیا اس لیک میں اور اس لیک کو مفتی نے ٹویٹ کیا ہے اس پر لکھا ہے کہ نئے کشمیر یا کشمیر کو لے کر جو نئی پالیسی اس میں جتنے بھی سنستائے ہیں ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اس کی پرشنسہ کرے جبکہ کشمیر کی جو عوام ہے وہ اس کی اصلیت جانتی ہے تو یہ جو بیوادی تلیق ہے اس کو لے کر کویدر گپتہ جو بی جے پی کسی نیڈر جو کشمیر میں انہوں نے اپنی پرتک کیا اس طرح سے ظاہر کی لگر نگم شملہ کے چناؤ کے لیے بی جے پی بارہ اپریل کو امیدواروں کی گھوشنا کرے گی یہ فیصلہ بی جے پی مکھیالے ڈیپ کمل میں آیوجیت پارٹی کے اہم بیٹک پر لیا گیا ہے یہ بیٹک بی جے پی پردیش پرباری سنجر ٹنڈن کی ادیقشتہ میں پردیش پرباری سنجر ٹنڈر نے نگر نگم چناؤ پر جیت کا دعویٰ کیا ہے جنتہ پارٹی کی شملہ نگر نگم کے لیے آج ہمارے کچھ مکھے کارے کرتاؤں کی بیٹک ہوئی اور اس کے اندر آنے والے سمیں کی ساری رن نیتی کے بارے میں چرچہ ہوئی ہمارے جو ٹیم کے لوگ سارے جو وارڈ کے اندر انہوں نے جا کر سب کارے کرتاؤں سے ملنے کا جو کارے کر رہے ہیں ان کی ریپورٹ ہمیں پرسوں تک ان کی ریپورٹ مل جائے گی اور اس کے بیسز کے اوپر بارہ طریق کو ہماری چناو سمیتی کی بیٹک رکھی گئی ہے جس کے اندر اس کے جو چناو کے اندر سارے پرتیاشیوں کی ان کی گوشنا کی جائے گی اس درشتی کے ساتھ کس طریقے سے اس کا مینیفیسٹو کے لیے کیا کیا کارے کرنے والا ہے مینیفیسٹو کے لیے ایک ٹیم کی گوشنا کری گئی ہے مینیفیسٹو کا کام دیکھنے کے لیے جو درشتی پتر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو بنانا اور جو ابھی تک کی ہماری اچیومنٹس رہی ہیں ان کے بارے میں ساری جانکاری کٹھی کر کے اس کو کمپائل کرنا ایک اس کے بارے میں ہماری کمیٹی اس کا کارے کرے گی اور اس بارے میں زیادہ جانکاری کے چوڑیں گے ہمارے ساتھ سمادت راجندر راجندر یہ تیاری کیس طرح کی ہے بی جے پی کی اور کیا بی جے پی بھی واقعی شربلا نگر نگر نگام چناؤ کو اس نے بلکل ناک نسلہ بنا لیا چونکہ جس طرح ابھی حالیہ چناؤ میں ستہ تک نہیں پہنچ پائے لیکن کیا یہ جو چناؤ ہونے جا رہا ہے شربلا نگر نگر نگم چناؤ میں اور بھاچپا کی تیاریوں کو دیکھتی ہوئے لگ رہا ہے کہ ضرور ساخ کا سوال انہوں نے بنا لیا ہے اور آج جو بیٹک ہوئی جس میں پردیش پراباری سنجے ٹنڈن اور نگر نگم شملا کی جناؤ پراباری سکرام چودھری جو پورو میں منتری بھی رہے ہیں وہ بھی موجود تھے اور تمام شملا کی ہم کہ سکتے ہیں پور منتری اور جو شملا سے ودایق رہ چکے ہیں سوریش بھارت وآج روی مہتا اور سنجے سود تمام لوگ اس بیٹک میں موجود تھے اور آج جو نرنے ہوا ہے بڑا نرنے ہے کہ بھاج پاس 34 بار لسٹ امیدواروں کی لسٹ ایک ہی دن جاری کرے گی آر بارہ تاریخ کو یہ لسٹ جاری کی جائے گی آہ اس کے لے کر ایکسرسائز انہوں نے کہا کہ لگ بگ پوری کر لی گئی ہے اس کے ریپورٹ مانتریوں کی ریجیڈنس پر ووٹ بنای گئے ہیں لوگ سرکاری آواز پر نہیں رہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دھارمک سنسطانوں کے اڈرس کے اوپر بھوٹ بنای گئے ہیں اس پر بھی بھاجپا کی طرف سے اپت جتائی گئی ہے بھاجپا election commission کے سمکش بھی جائے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھاجپا نے سوال بنا دیا لیکن بڑا سوال یہ کی کیا بھاجپا سفلتا حاصل کرے گی لگ بک سو دن پہلے چناؤ چناؤ ہوا ہیں اور شملا زلا میں بڑی جیت ملی ہے ایک بھاجپا کا جیت سامنے آیا ہے بڑی چناؤتی نگر نگر نگم بھاجپا کی سمکش بھی رہے گی کس پرکار سے چناؤ بھاجپا اپنا جاتی ہے بھاجپا چناؤتی رہے گئے کیونکہ پہلے نگر 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 بھاجپا کی رہی ہیں لیکن دونوں ہی بھاجپا کی رہی ہیں بہمت بھاجپا تو ایسے میں لوگوں جو کام چھوٹے چھوٹے مددے ہوتے ہیں لوگوں کے وہ بھی نگر نگر نگم چناؤ میں بھاجپا کی راجند آپ کہہ رہے ہیں کہ نگر نگم بھاجپا کو انکم 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 سکتا ہے وہیں بی جی پی کے پاس بہت سارے ایسے مددے بھی ہیں جو چلیں گے یا ان میں کچھ اور مددے ہیں جن پر ووٹ ہوگا بلکل دونوں مددے چلیں گے ایک تو ستھانی جو دکتے لوگوں کی ہوتی ہیں جو نگر نگم سے شکایت ہوتے ہیں اور ایک پرق بھی ہوتی ہے جو سو دن سے آدھ کار کار سرکار کا ہی مان چل پردیش میں ہوا ہے اس کے دوران جو کام کیے گئے ہیں جو نرڑے لیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی ضرور ہالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹا مینڈیٹ ہوگا چھوٹا کشتر پردیش میں دیکھیں تو لیکن ضرور اس چیز کو بھی دھیان میں رکھتے ہیں کی سو دن کیسے سرکار کے ان دونوں ورگوں کے لیے نرڑے یہ بھی اہم رہتے ہیں کیسے سرکار نے نرڑے لیے ہیں اور کرمچاری ورگ اور ویعپاری ورگ ان لوگوں نے کیسے ان نرڑے وں دونوں مددے ہوں گے کانگریس کو بھی جو اپنے سو دن کا کارے کال ہے اس کا حساب دینا ہوگا اور بھاج پا کو بھی پرانا نگر نگم ہے اس کا حساب دینا ہوگا کیونکہ شملا شہر سے ویدھائی سوریش بھاردواج رہے ہیں دیکھا دائے گا کیا کن کن ناموں کا بی جی پی جو ہے امیدوار کے طور پر اعلان کرتی ہے اور کس طرح سے کانگریس اور اس میں جو ہے یہ شمرا دیگر نگم کی جنگ جو ہے لڑی جاتی بہت شکریہ آپ کا راجت تباب جانگاری کے لیے اور اسے کے ساتھ پانچ کا پنچ فیلال اتنہی مجھے دیں اجازت اور آپ برہے ہیں دوچی جمع کشمی لداخی محجل کے ساتھ